تو گائز آنکھر گھار اتنے انتظار کے بعد اسپارمنٹ نووے ہوم ریلیز ہو ہی گئی اور اس کا فرون دے باپس آف اس کلیکشن تین سا ملین دولار ہے موی کے ایکشن سینز سینیمیٹو گرافی سب ہی کمان دیتے ہیں تو بینہ کسی وقت کو ضائع کیے چلیے اس کا بیٹر موی کی سٹارڈن فار فروم ہوم کے اینڈ سے ہوتی ہے جہاں میسٹیو پیٹر کی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دیتا ہے اور پوری دنیا پا پتا چل جاتا ہے کہ پیٹر پارگر ہی سپارمن ہے وہ وہاں سے ایم جو کو لے کے نکلتا ہے اپنے گھر پہ جاتا ہے جہاں پہ ہیپی اور اس کی آنٹ میں ہوتی ہے وہاں پہ ایپ بے آتی ہے پیٹر کو لے جاتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رویل کی ضرورت ہے اور تب ہی انٹری ہوتی ہمارے اپنے دیر ڈیویل اگر آپ لوگ آج سے پہلے کسی گفار کے اندر رہ رہے تھے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ڈیر ڈیویل کے نیٹ فکس میں تین سیزن موجود ہیں جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی اوریجن اس کی کمپیٹی سٹوڑی ہے اور ڈیر ڈیویل کا جو ویلن ہے کے اپنے کے ایپیسوڈ 5 میں بھی دیکھ چکے ہیں میکنٹ کی کنوریسن چلیدی ہوتی کہ ابھی نیچے سے کوئی خطر پھیکتا ہے اور دونوں کی پاورز ٹنگل کرتی ہے پیٹر سے پہلے وہ بری اپنا میک پکڑ لیتا ہے جسے پیٹر بھی کہاران ہو جاتا ہے کسیسب کو جادا ہے کہ وہ جر سوش کی رہا جی겨도 ہے پیٹر سب سے در دول دور پڑھتے ہیں جس سے ہیں کہ کرو Low kirch پھر تھا ہے کے دوکٹررینرج انھیں واپس انسوں کے یونیونیورس میں مرنے کے لئے فئی جاتا ہے مد پھر انسوں کے جام ڈیمیورس میں ٹھیک میں بتاتے ہیں جباہ توال ویلس انسیں کرافی دینے ملون massacre بھسکام راو پہ جاتا ہے اس کے بعد وہ نیٹ کو دیتا ہے بوکس ایم جے کو دیتا ہے سارے ویلنز کو ہر ایک یونیورس سے آئے ہوئے سارے ویلنز کو ہیپی کے گھر پر لے جاتا ہے تاکہ وہ ان کا علاج کر سکے ان کو نارمل کر کے واپس ان کے یونیورس میں بھیجے تاکہ ان میں سے کوئی بھی لڑتے وقت اسپیڈر مین سے نہ مارا جائے مگر وہاں پہ گرین گوبلین اس کے آنٹ میں کو مار دیتا ہے وہاں سے سارے ویلنز فرار ہو جاتے ہیں ایم جے نیٹ کے گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سکینج کی رنگ پہنکے پورٹر کرتا ہے کہ پیٹر پارکر آ جائے مگر پیٹر پارکر آتا ہے ہمارے انیورس کا نہیں بلکہ دی امیزن سپارڈی مین کے انیورس کا انٹیو کالفیٹ والے پیٹر پارکر آتا ہے پورٹر کرتا ہے کہ پیٹر پارکر واپس آئے مگر وہاں پر ٹرمی میں گھر والے انٹری ہوتی ہے تو وہ یہ بات ہم سب کو بتاتی کہ اس مووی میں تینہ سپارڈی مین ہونے والے ہیں بلے رکھ جتنا بھی منا کر لے لسن پنا کر لے مگر ہم سب کو بتاتا کہ تینہ سپارڈی مین ہوں گے مگر سچ خوش ہے تو ٹوپی میکوارڈ کو دوبارہ سے نمیشن میں دیکھ کے بچپل یہ آزیت آدھا ہوئی دونوں سپارڈی مین ملکے ٹوم ہارڈنڈ والے سپارڈی مین کو ڈھومتے ہیں سارے ویلنز کا کیور بناتے ہیں اور ایک دھواندھار اپٹک لیول کی شورڈ آنڈ بیٹل ہوتی ہے وہ ویلنز کو کیور کر کے ٹھیک کر کے ڈکٹر سٹرینڈ انہوں نے ان کے انیورس میں واپس بیچ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ملٹی ورس سے ویلن آنا لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں جسے ڈکٹر سٹرینڈ روک نہیں پاتے پیٹر کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ کو سپیل کاسٹ کیجئے جسے سب بھول جائیں گے کہ پیٹر پارکر سپیڈر مین ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا پھر ڈکٹر سٹرینڈ رو سپیل کاسٹ کرتے ہیں لٹریلی ہر کوئی ہر ایک بندہ بھول جاتا ہے کہ پیٹر پارکر نام کا کوئی بندہ اگزسٹ کرتا ہے دنیا کے اندر نیٹ اور ایم جے بھول جاتے ہیں کہ پیٹر پارکر ہی ان کا دوست جو ہے سپیڈر مین ہے انہوں نے جو مومنٹ سپینڈ کی ہے فار فروم ہوم ہوم کمیگ وہ سارے ایوینٹ وہ سارے مومنٹ جو ان لوگوں نے ایک ساتھ سپینڈ کے انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا حالانکہ ایم جے سے پیٹر پرومیس کرتا ہے کہ وہ اسے آنکہ سب کچھ باتا دے گا مگر وہ کافی شوٹ جاتا بھی ہے کافی لے کے آ جاتا ہے اس کو کچھ نہیں بتاتا انہوں نے پڑھے گئے کہ ٹوم ہرڈن بہت زیادہ بریلینٹ ایکٹر ہے اس کا جو سٹرگل ہے سپیڈر مہن کا وہ اس کی آنکہ سے دلگ رہا ہوتا ہے آپ لٹریلی اس کا پین فیل کر سکتے ہو کہ وہ کتنا بیٹری حملیوں کا بتانا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے مگر مگر جونوں کا ایم ایڈیو ایڈمیشن ہو گیا ہے وہ کیوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تو وہ انہیں بنا بتائے وہاں سے کافی لے کے چلا جاتا ہے ایم سیو میں آگے کیا رول ہوگا وہ ہمیں نظر آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ہمیں ایم سیو اس کی آگے آنے والی فیس فال کی مویز میں پتا چلے تھا آج کی ویڈیو کا یہی لائپ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر میرے نئے ہیں بلکہ نئے کہ میرے چینل ہی نئے ہیں آپ چینل کو سبسکر کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے کمیٹ کریٹ سین اور پوسٹ کریٹ سین ہم اگلی ویڈیو ویڈیسٹس کریں گے نوٹیفکیشن آئیکن آپ دبا دیجئے تاگہ آپ کو نوٹیفکیشن ملی